موسیقی موسیقی نمستے آپ سبی کا سواگت ہے آج پانچ بجے اس وشیش شو میں اور آج پانچ بجے ہمارے ساتھ شریف تتھاگت رائے جی جڑ رہے ہیں تتھاگت رائے جی کا سواگت ہے میں آپ کا پریشہ کرا دوں آپ سبی سے تتھاگت جی انڈین ریلوے سے چیف انجنئر ریٹائر ہونے تو بعد آپ نے بھارتی جنتہ پارٹی جوائن کی تھی اور بھارتی جنتہ پارٹی میں لمبے سمیت تک آپ رہے ہیں دو ہزار پانچ سے دو ہزار پندرہ تک آپ پسٹم بنگال بھارتی جنتہ پارٹی کے دیکھ ستے اور دو ہزار پندرہ سے دو ہزار بیس تک آپ پسٹر پورا اور انہیں گالے میں راج جفال کا پر سشو بھی کر چکے ہیں آپ پسواگت ہے تتھاگت رہے ہیں نمسکر میں آپ سے سرور پر تھم یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ہم نے پسٹم بنگال سے بہت سارے اتیاجاروں کی اور بہت ساری نشن ستہ کی انیک گھٹنایں سنی ہیں اور وشیش کر کے ووٹس ایپ پر اب تو مینسٹریم میڈیا میں بھی آنے لگا ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ پوری طرح سے ایک ہٹلر شاہی شاسن وہاں چل رہا ہے آپ کو لگتا ہے کہ جو پچھلا ایک مہینہ بیتا ہے آرم ببے ہم نے سنا تھا گھٹنا ہے بہت ادھک ہو رہی تھی کیا ان میں کوئی کمی آئی ہے یا کسی پرکار انورت جاری ہے دیکھئے آپ جو سنے ہیں وہ اس کا جیسا کہا جاتا ہے کہ ٹپ اوپ ڈی آئیس برگ ایسے ٹپ اوپ ڈی آئیس برگ ہے واسطب میں گھٹنا اس سے بھی بھنکر ہے یہ پہلے سے ہی تھوڑا انداز کیا گیا تھا کہ اگر تھی نمون جیت جائے گا تو بیجے بیو والے کو ایک دم بھنکر اس پر پہار ہوگا اور یہ پہار چالو ہو گیا اور کتنے لوگ مرے اس کا کوئی حساب نہیں ہے یہ تو چناؤ کے پہلے ہی ہوتا تھا اور دکھ کی بات یہ ہے کہ جو ہو رہا ہے وہ اس کا کوئی پرچار نہیں ہو رہا ہے کیونکہ پسچی منگال میں مین سٹریم میڈیا جو ہے وہ پورا سرکار کے داس بن چکے ہیں ایک دو چھوڑ کر باقی پورا سرکار کے داس بن چکے ہیں اور بلکل سرکار کے جو جیسے کوئی نوکر کرتے ہیں ایسے ہی کرتے ہیں ایک دو ایکسپشن ہے اس کے وہ الگ بات ہے اور سوشل میڈیا ہے پر سوشل میڈیا میں کچھ پوسٹ کرنے کے بات اب دکھتا ہے کہ کوئی کوئی innocent کوئی پوسٹ کرتا ہے تو اس کے نام پر ایک case لگا دیا جاتا ہے نونویلیبل سیکشن کا case لگا دیا جاتا ہے اور یہ جو tradition ہے یہ پیٹائی کے tradition یا case ڈالنے کے tradition یہ پہلے سی پی ایم کے جمانے میں چالو ہوا تھا سی پی ایم ایسے ان کا کاڑر باہینی تھا وہ کاڑر باہینی سے مارپٹ کرا کرتے تھے اور پولیس چھوپ چاپ رہتے تھے سی ٹین امون کا کاڑر باہینی اتنا یہ نہیں ہے اتنا ڈیسیبلنڈ نہیں ہے اس لیے یہ لوگ کیا کرتے ہیں یہ لوگ پولیس کے اپیوک کرتے ہیں پولیس سے فالس case لگواتے ہیں یا جب ان کا کاڑر کسی کو پٹاتے ہیں بیجے بی والے کو پٹاتے ہیں تو پولیس چھوپ چاپ گھر میں بیٹھے ہی رہتے ہیں کہتے ہیں وہ کیا کیا جائے چناؤں میں آپ لوگ ہار گئے ایسا ہی پٹائی ہوگا اس میں کونسی بڑی بات ہے یہی بنگل کے ایک ڈھنگ بن گیا ایک روائیہ بن گیا اور یہ آج نہیں 1977 سے 2011 تک چلا جب کمونسٹوں کا راج تھا اور ممتا ونجی اس کی اسی کی نقل کر رہی ہے اب آپ کیا لگتا ہے اس کا پرتکار کیوں نہیں ہو رہا ہے اور جو بدھی جیوی بھرگ ہے بنگال کا وہ اس پرکار کی ہنسہ ہوتے ہوئے کیسے دیکھتا ہے وششکر جو پنگالی بھدر لوگ ہے اور جو سوشل جسٹس کا بات کرتا ہے اور جو سمجھ اگناہ کی بات کرتا ہے اور ادھر طرح میں دیکھ رہا ہوں کہ جو بی جے پی کا سپورٹر جو ہندو ہے وہ نچلے طبقے سے آتا ہے ان کے اوپر اتیچار ہو رہا ہے ان کے اوپر پرتاڑنا ہو رہی ہے ان کے اوپر پرتکار ہو رہا ہے اور یہ سب کے سب چپ چاپ بیٹھے ہیں اور دیکھ رہے ہیں تماشا اور ایک پوشٹ بھی نہیں کرتے ریزیسٹنس کا پرتکار کا بات تو بہت دور کی بات ہے دیکھئے پرتکار کے لیے میں تو پہلے ہی کہہ چکا تھا نہیں اس سمجھ میں آف لائن تھا کہ پرتکار کے لیے ایک پکا جوردست لیڈرشپ چاہیے پر وہ لیڈرشپ ہے نہیں جس لیڈرشپ کے نیترت پر بھارتیہ جنتہ پارٹی پسچیب مانگال میں چوناؤ لڑا تھا وہ بلکل ناکام تھے اور اور بھی کچھ تھے وہ بھی میں میں وستار سے کہنے کے لیے تیار نہیں وہ ان میں چار لوگ تھے چار لوگوں میں ایک تھے اروند مینن اور ایک تھے راجس ادھاکش دلیب گوش اس میں پہلے جو تین کا نام ہے کہاں ہوں یہ لوگ سب چناؤ کے ساتھ ساتھی بھاگ پڑے اور دلیب گوش ابھی بھی یہاں پر ہے اور جتنے سارے لوگوں کا پٹائی ہو رہا ہے اور پولیس اس کا شکایت نہیں درج کر رہے ہیں وہ پولیس آکے اس کے نام پر فالس کیس ڈالتے ہیں اس میں ساہیات اگلیے جب یہ ہمارے لیڈرشپ سے سمپر کرنا چاہتے ہیں تو لیڈرشپ یا تو فون ہی نہیں اٹھاتے ہیں نہیں تو جواب نہیں دیتا ہے نہیں تو چا چا دیکھ رہا ہوں دیکھ رہا ہوں ایزے کرتے ہیں تو اس کے لیے لوگ بلکل نراش ہیں اور جو بہت سارے لوگ اپنے گھر چھوڑ کر باہر ہی ہیں اس کا پرتکار میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تو راج نیتریتو کا ایک منتھن ہونا چاہیے اس طرح کا منتھن وہ تو چرچہ کی وشہ ہے اس کے بارے میں میں کیندری نیتریتو سے تھوڑا چرچہ کرنے والا ہوں اور اس کے بعد کچھ ہو سکتا ہے ورطمان میں پارٹی بلکل ڈیز آرگنائزڈ ہے ڈیسپیریٹڈ ہے اور بہت دیموریلائزڈ ہے آپ کا آدھے منٹ کے لیے کنیکشن کٹ گیا تھا تو ہم صرف دو لوگوں کا نام سن پائے ارون مینن اور دلی بھوچ باقی دو لوگ سمبفتہ آپ پہلا شوی ویجے ورگی جی اور شپرکاش جی کی بات کر رہے ہیں جی 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 انہیں دونوں ان دونوں کے نام کیا ہوں جی ہاں تو اب میں نے اس میں پرشن یہ بھی پوچھا تھا کہ جو آپ کا جو پنگال کا جو انٹیلیکچول طبقہ ہے جس کو بدل لوگ پھلتے ہیں اور جو اپنے آپ کو ساماجی کے نیائے کا پرہری بولتا ہے وہ کیوں پھلتا ہے جب اس پرکار کی گھٹنائیں ہوتی ہیں اور وشیش کر جو کمزور ورگ ہے جو پچھڑا ہوا ورگ ہے جو دلت ہے ان کے اوپر اس طرح کے اتیا چار ترمون کانگریس کی اور سے ایک طرح سے راج کے دوارہ آئیوجیت دیکھ رہے ہیں دیکھئے جن کو بھدر لوگ کہا جاتا ہے ان کو تو پہلے سے ہی یہ لیڈرشپ ایلین ایڈ کر چکے ہیں they have completely alienated them by certain gestures and by certain statements میں اس کا دو چار ادارن بتاؤں گا جیسے کی یہاں پر لگتار ایک کے بعد ایک ہندی بھاشی نیتہ آتے رہے اور ہندی میں بھاشن دیتے رہے اور راج کے جو لوکل لیڈر تھے جو بھنگلہ بھاشی تھے اس کو کوئی چانس ہی نہیں آئے نہیں دیا گیا اگر چانس دیا گیا تو اس کا کوئی publicity نہیں ہوا کیندریہ نیتریتوں میں ایک ماتر سریتی رانی بھنگلہ بھول سکتی ہے کیونکہ ان کی ماں بھگالی ہے لیکن سریتی رانی کی اپجوگ نہیں ہوئی للیتہ کمار بنگلہ بھول سکتی ہے لیکن ان کو بلائے ان کو کبھی یہاں لائے ہی نہیں گیا اور باقی جو لوگ آئے ہیں وہ سارے ہندی میں بھاشن دیا ہے نہیں اس میں ایک بات سمجھنا چاہیے یہ تمہین نادو میں جیسا ہے منگال میں ایسا نہیں ہے کوئی ہندی کے ساتھ کوئی شتروتہ نہیں ہے لوگوں کا پر یہاں پر لوگ اپنے بھاشا کو بہت پیار کرتے ہیں آپ سمجھتے ہیں نا یہ بھاشا کے آدھار پر منگلہ دیش بنا تو اپنے بھاشا پر بہت گرب ہے بہت پیار ہے تو اس بھاشا کو اگر اپجوگ نہیں کیا گیا اور سارا بھاشن ہندی میں دیا گیا تو ایک تو آدھار اس میں سمجھ میں نہیں آئی بھشیشت جو گھاؤں کے جو مہلا لوگ ہیں وہ ان کے تو آدھار سے زیادہ ہی سمجھ میں نہیں آئی سمجھ میں نہیں آئی دوسرا ہے کہ ایک ایمپریشن پیدا ہوا جو سمجھ میں دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہندی بھاشی راج سے لوگ یہاں پر انویشن کرنے آئے ہیں اور ممتہ نے بہت سکل فولی with the advice of Prashant Kishore ممتہ has played this up ممتہ one of the this thing one of the campaign lines of ممتہ was Bangla Niger میں کئی چاہے Bangla wants Bangla اپنی لڑکی کو ہی چاہتے ہیں اور یہ صحیح ہے کیونکہ ہمارے پارٹی میں ہمارے کیمپین میں کوئی Bangla بھاشا یا Bangla اسمیتہ کے اوپر کوئی بھیور نہیں ڈالا گیا دیکھیں سن دو ہزار دو میں جب گوجرات میں چنا ہوئی تھی اس کے پہلے گوجرات میں اتنا بڑا دنگا فساد ہوا and the whole world was linked up against ناریدر مودی جی لیکن ناریدر مودی جی with a great burst of genius he had turned the whole thing about and he had made it an issue of گوجراتی اسمیتہ he had made it an issue of گوجراتی اسمیتہ he had also set up میاں مشارف that is پرویز مشارف as his enemy and he had said اگر میں ہاں جاؤں گا تو پرویز مشارف سب سے خوش ہوں گے یہاں پر الٹا ہوا یہاں پر جو ممتابانر جی she has set up this question of بنگالی اسمیتہ اور باقی لوگ جو ہے ہمارے جو لیڈرشپ ہے اس کے سمجھ میں ہی نہیں آئی اس کے سمجھ میں نہیں آئی کیا ہو رہا ہے ان لوگ ایسے معمولی ڈھنگ سے بھرشن دیتے رہے دیتے رہے دیتے رہے یہ بہت بڑا مدہ تھا اور اس کے آدھار پر لوگوں کا ادم جو بھدرلوکشن ہی جو آپ کہتے ہیں ان کا جو اگدام من بھلکل اس کے بپریتھ ہو گیا did they not consult you no they did not consult me even for half a day even for half a day they did not consult me after i was میں گورنر کے پد سے سیوان عبرت ہونے کے باہد میں پارٹی میں آیا اور سبھی نیتاؤں سے ایک بار ملا اور سبھی کو کہا کہ میں آپ کے سیوان میں ہوں میں کسی کچھ پد نہیں چاہتا ہوں اور مجھے آپ کیجئے لیکن کچھ نہیں ہوا ایک 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 جو آپ لگ رہا ہے جیسا کہ آپ کا جو ورنن ہے اس سے لگتا ہے کہ اندری نیترت کو بھی کوئی ایسا ارجنسی نہیں لگ رہا ہے کہ وہ یہاں پر کم سے کم افرکار کرتا ہوں کا پروٹیکشن کرے کچھ اس پرکار کچھ کرے جس سے کار کرتا ہوں کا منوبل ان کا جو مورال ہے وہ بولسٹر ہو ابھی تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے پورا ان کو ایسے لیفت ڈیر اون ڈیوائیس ایسا لگ رہا ہے نہیں کاری کرتا کا منوبل تو بڑھانا جیروری ہے لیکن منوبل بڑھانا کے لیے کاری کرتا کے پرتی اپروچ کرنا ہے ان کے پاس جانا ہے کچھ بھاشن دینا ہے جو ایسے لوگوں سے بھاشن دلانا ہے جو پیپر میں آئے گا لیکن ایسا تو ابھی تک کوئی کوئی ایفرٹ دکھانی بعد میں پتہ نہیں کیا ہوگا ابھی تو منوبل بلکل بٹم لیول مجھے لگتا ہے کہ میں نے اس کے بار لکھا اس کے اوپر دو بار ایک تو بار اپیسوڈ بھی کیا کہ جو ہمارے بی جی پی کے ٹاپ لیڈرشپ ہے پرائم مینسٹر اور مینسٹر انہوں نے بھی اپنے کارکرتاؤں کے لیے اور انہوں نے بھی جو اتی اچار ہو رہے ہیں جن کے لیے ان کی سانوبوتی میں ایک ٹویٹ بھی نہیں کیا آپ کو یہ عجیب نہیں لگا نہیں دیکھئے ٹاپ لیڈرشپ جو ڈلی میں ہوتے ہو ہیں وہ تو ان کا جانکاری کہاں سے ملے گا ان کا جانکاری یا تو راج نیتاؤں سے مل سکتا ہے اور نہیں تو اپنے انٹیلیجنس جو اپیرٹس ہے اس میں سے مل سکتا ہے انٹیلیجنس ابھی تک کیا ریپورٹ ان کو دیا ابھی یہ تو ہمیں پتا نہیں اور دیا کی نے یہ بھی پتا نہیں اور راج نیتا کون دیں گے راج نیتا میں جو سربوچ نیتا تھا جو چار آدمی کا ٹیم تھا چار میں تو تین تو بھاگ پڑے ہیں اور ایک ہی بس بچا ہوا ہے ڈلی گوش جو اس کا نہ کچھ سمجھ میں آتا ہے نہ کچھ ان کا تو انپوٹ چاہیے کچھ that is the problem i don't blame them because it is it's a very desperate situation and a very confused situation for them مان لیجے آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آگے کیا کرنا چاہیے سو what would be your advice to reception leadership دیکھ میرا advice جو ہے وہ تو میں ریپورٹ میں لک چکا ہوں وہ بھی میں سپشت کرنا نہیں چاہتا ہوں میں report پہلے پیش کروں گا دلی میں اپنا leadership کے پاس اس کے بعد جو ایسا اچھت سمجھوں گا ایسا ہی پر موٹے طور سے in a general way میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ ابھی تو کچھ کیندری نہیں تا وشیشت جو منگلہ بول سکتے جیسے سری تیرانی وہ اگر یہاں پر آئے اور کچھ ایسے لوگوں ایسے جگہ سفر کرے جہاں پر زیادہ تاچار ہوئی اور ایسے جگہ میں جا کے کچھ لوگوں کا منوبل بڑھانے میں پریاست کریں تو اچھا رہے گا میں درشکوں سے انرود کروں گا کہ آپ کوئی پرشن پوچھنا چاہیں تتھا گجی سے تو آپ چیٹ کے دورہ پوچھ سکتے ہیں اور یہ بھی آپ سے انرود کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگ جو لوگ جس میں جڑے ہوئے ہیں وہ کرپیا چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو ادھک شیئر اور لائک کریں جس سے پشن بنگال میں جو ہو رہا ہے اور جو وہاں کی استطی ہے وہ جنتہ تک اور پورے دیش میں پہنچ سکے جی میں آپ سے یہ بھی جانا چاہتا ہوں کہ اس سمیں جو کچھ ہو رہا ہے جو اس مقار کے اتیاروں کی بات ہمیں لگتان سنائی پڑ رہی ہے اس نے ایک سامپردائی کٹ بھی دکھائی پڑ رہا ہے کیونکہ ادھک تر مجھے جو بھی سمچار مل رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ ترمول کی اور سے اس کو پوری طرح سے ہندو مسلم بنا دیا گیا ہے اور جو مسلم تتو ہیں ترمول کانگریس میں وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر ہندو پر اتیار کر رہے ہیں یہ تو ہے یہ تو ست ہے اور یہ سمچہ ہے بھی پر اس بات پر بھی میں اس پر روپ سے ابھی اس فورم پر بہت کچھ نہیں کہنا چاہتا ہوں میں اس بارے میں وہ میرا ریپورٹ پیش کروں گا اس کے بات یہ کروں گا پر اتنا ابھی کہنے کے لئے اتنا ہی کافی ہے ممتہ نے اپنا election campaign کے دوران سمپردائی جو feeling ہے اس کا پوری طرح ابی یوگ کیے ہے اور جو چناؤ کے پرینام نکلنے کے بعد جو ہو رہا ہے اس سے بھی اس کا سممند ہے اتنا ہی ابھی کے لئے کہنا پریابت ہے چاہتا بھائی چاہتا آپ کو یہ لگتا ہے کہ کانگریس اور لیفٹ فرنٹ کا جو یہ گھٹ بندن تھا اس نے جان بھوچ کے اپنے ووٹ چنمون کو ٹرانسفر کی یا یہ سواہوہ روپ سے ہوا یا اس کے بھاج بھارتی جنتہ پارٹی کی گلتیوں کی بھاجے سے ہوا دیکھئے کوئی بھوٹ تو ٹرانسفر نہیں کرا سکتے جہاں میں سمجھتا ہوں کوئی بھوٹ کوئی ٹرانسفر نہیں کرا سکتے ہوا کیا کی پششی منگال کے راجنیتی کے ڈھائی ہی ہے کہ بائنری یا تو ایک پارٹی نہیں تو Y پارٹی اس میں Z پارٹی 2014 BJP was a non entity in the state آج کل اور وشیشت چناؤ کے پہلے بہت لوگ یہ پرشن اٹھائے تھے کہ آپ لوگ کیا کیا تھے سن 2000 آپ کہ رہے ہیں کہ 1990 سے راجنیتی کر رہے ہیں کچھ نہیں کیا تھے 2014 کے بات 2019 کے بات دیکھا کہ BJP کا اتنا بڑا جیت حاصل ہوا آپ لوگ تو کچھ نہیں کیے لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے ہم لوگ نے عمارت کا foundation بنائی اور اس foundation کے اوپر جو مجالے رہے تھے وہ بعد میں آئی اور جس سمیہ سن 2019 کے پہلے ہم لوگ 3rd party 4th party 3rd party 4th party کچھ نہیں کر سکتے یہاں پر سارے لوگ اگدم ووٹ یہ پرس party یا سیکنڈ party کو ڈالے گی اس بار یہی صحتی اکمونیس party اور کانگریس 3rd party اور 4th party بن گیا اور لوگوں نے سوچا کہ ان کو ووٹ دینے کا فیدہ کیا یہ تو ستہ میں نہیں آئیں گے تو ووٹ نہیں دوں گا یہ میں اور بھی جانا چاہتا ہوں کہ پہلے جیسے ایک کچھ ہندو وادی سنگھٹن ہوا کرتے تھے میرے اوچار سے آپ کے سمجھ میں تھے تپن گوش جی کو آپ جانتے ہوگے ان کی ہندو سنگھٹی چلا کرتی تھی اور اس کی بہت بڑی following بھی ہوا کرتی تھی جیسے ہندو کنسولیڈیشن بھی نہیں ہو سکتا دیکھئے راج میں ہندو کا جو پریشنی ہے وہ تو کیمپین میں سامنے نہیں لائے گیا کیمپین میں ایسا کبھی نہیں کہا گیا کہ اس راج میں جو کم سے کم دیڑ کروڑ ہندو پوروی پاکستان سے یا بنگلہ دیس سے کھڑڑ کھڑ کر یہاں لائے ہیں اچھا یہ بھی نہیں کہا گیا کہ بھارتی جنت پارٹی کے سرکار جو کانون پارت کی ہے اس میں ہندو کا بہت بڑا لاب ہوا بہت بڑا لاب ہوا کتنو مول والے کہلے لگے کہ دیکھئے آپ اتنا ہندو ہندو کرتے ہیں لگن اسم میں دیکھئے سپریم کورٹ کے حکم سے ہوا بانگال میں تو ایسا ستھیتی نہیں ہے بانگال میں ایسے جو آئے ہیں ان کے تحت ان کو آرام سے دیا جات سکتا ہے اور دیا بھی جائے گا بھی ان کو ناغرک تار دیا بھی جائے گا پر اس کو تو پبلی سٹی ہونا چیئے گی یہ ہمارے کیمپئن میں بہت سارے کمی ہے اس میں کمی یہ تھا آپ لگتا ہے مجھے میں آپ سے لگ بگ سہمت ہو کیونکہ میں نے یہ دیکھا کہ جو پچھلی بار جو 2019 میں لوگ سبا کے چناؤوں میں سمرتن ملا تھا اپر تیاشت سمرتن ملا تھا مٹوا دیکھنے کو نہیں ملا جبکہ پچھانت کشور خود کہہ رہا تھا کہ 75% مٹوا سپورٹ کریں گے لیکن وہ 75% نہیں ہو کہ 50% سے بھی کم ہو گیا یہ بات ہے پھر بھی مٹوا کمی سپورٹ ملا مٹوا کے بارے میں لوگوں میں کچھ میز کنسپشن ہے پوروی پاکستان یا بانگلہ دیش میں ایک پچھاڑا سمپردائے ہوا کرتے تھے اس کا نام ہے نماشدر یہ نماشدر شیڈیول کاسٹ کمیونیٹی ہے اور ان پر بھنکر اتاچار پوروی پاکستان اور یا بانگلہ دیش میں بھنکر اتاچار ہوئی ان کے اوپر اور ابھی بھی اتاچار ہو رہا ہے اور یہ اس لیے پولیس ہمیشہ ان کو دھمکی دیتے ہے کہ زیادہ بات کروگے تو مہلا دیش بھائی ہوں گا ایسا کچھ تو یہ جو نماشدر کمیونیٹی اس میں ایک انگش ہے متوا لوگ سمجھتے ہیں کہ سارے شیڈیول کاسٹ متوا ہے ایسا نہیں ہے یہ شیڈیول کاسٹ میں ایک انگش کمیونیٹی ہے نماشدر کمیونیٹی میں ایک انگش متوا ہے پر متوا لوگ سے دوسرے کا یہ ڈیفرنس ہے کہ متوا لوگ organize تھے ان کا ایک نیتا ہوا کرتے تھے بہت 19th سنجوری میں ان کا نام تھا حری چان تھکور حری چان تھکور کے بیٹا تھے گرو چان تھکور اور اس کے پوتا تھے پرمتر ان تھکور ان لوگوں نے ان کو بہت اچھا organize کیا ان کا ایک ڈاؤن شیب بھی ہے تھکور نگر کر کے اور وہاں سے ان کا چالنا ہوتا ہے ان لوگ سارے بھارت میں پھیلے ہوئے ہیں مہارashter میں ہیں جگے جگے میں ہیں تو یہ مطوا کمیونیٹی پہلے سن 2019 میں ہمیں ووڈ دیئے تھے یہ بات صحیح ہے اور 2021 میں اتنا اچھا نہیں تھا کچھ ووڈ ملا لیکن اچھا اتنا نہیں تھا اس لیے نہیں تھا کہ 2021 2019 میں جو چنا ہوئی وہ صرف ایک آدمی کے نام سے ہوئی جن کا انہی کے نام سے اور وہ تو لوگ سوا کا چناؤ تھا لوگ سوا کا چناؤ میں ناریدر موڈی کے نام لینے سے اس کا مقابلہ کون ہے اور کوئی نہیں ہے تو اس لیے لوگ اتنے اگدم پکا ڈھنگ سے ڈھوٹ دیا پر ابھی تو ستھیتی الگ ہو گیا ایک تو ناریدر موڈی تو پسٹی ماندل کا مکہ منتری نہیں بنے گے تو پسٹی مندل کا مکہ منتری کون بنے گے یہ پرشن رہے گیا لوگوں کے من یہ کہا گیا اور زیادہ امپورٹنس دیا گیا تھا جو باہر سے ہندی بھاشی آتے ہیں ہندی بھاشی نیتا ہندی میں بھاشن دیتے ہندی بھاشی نیتا ہندی میں جب بھاشن دیں گے تو گاؤں کے لوگوں کا تو سمجھ میں نہیں آئے گا ہندی ایسے لوگ سمجھ جاتے ہیں لیکن موٹا موٹی سمجھتے ہیں موٹا موٹی سنس بلتا ہے لیکن راج مہتی بھاشن میں تو نوانس ہوتا ہیں نیتا 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 پوپلیشن which is brought up on Bengali which is totally Bengali it quite difficult to which is not quite intelligible which is sort of local Hindi so all these problems are there i think there should have been more Bengali speeches rather than so many Hindi speeches Bengali speeches should have been given importance and North Bengal and Jangal Mahal so far as the political side is concerned so far as the campaign side is concerned i think this is the reason there are of course organizational problems that i'm not going to talk about right now okay sir thank you very much now i think we are ready to take questions from the کیونکہ کلکتہ میں جتنے راجستانی ہے اتنا اور کسی شہر میں نہیں ہے اس کے مطلب یہ دونوں راجے میں بہت ایک گہرا رشتہ ہے کچھ چار سب چار ستابدی پانچ ستابدی پہلے سے راجستانی لوگ پسٹی منگال میں آ کر کے کاروار کرتے ہیں تو اس لیے یہ دونوں سٹیٹ کے بیچ میں جو تالمیل جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ پوری طرح ہونا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کی آپ کے جو جاپور ڈیالوگس ہے اس میں this will go a long way in furthering this and i congratulate you on this effort thank you thank you sir now we will take audience questions please press the bell icon on youtube and don't miss another update ڈیالوگس ہے ڈیالوگس ہے ڈیالوگس ہے ڈیالوگس ہے ڈیالوگس ہے and the governor everybody is accepting that there is a state-sponsored violence see using the 356 article 356 یہ بڑا ایکسٹریم سٹیپ ہے یہ تو ہر ایک بات میں نہیں کیا جا سکتا ہے political step ہے سوچ سمجھ کر یہ کرنا ہے موڈی جی کیوں نہیں کیے ہیں یہ موڈی جی صحیح پوچھنا بہتر ہوگا پر میں سمجھتا ہوں کہ موڈی جی جو ہمارے لوگتانترک پرکریہ جو ہے اس میں دخل انداز نہیں کرنا چاہتے تھے اس لیے 356 کا اوبجوگ نہیں کیے ہیں جی next question ashok kumar why can't an s.i.t. or commission of center go to ground zero and report and document all incidents of murder rape and house breaking loot etc ایسا ایک بابستہ کلکتہ ہائی کوٹ کے حکم سے چالو ہوئی کلکتہ ہائی کوٹ میں کچھ لوگ کیسے پی آئیل کیے تھے اور اس کے آدھار پر کلکتہ ہائی کوٹ نے آرڈر دیئے ہیں کہ اس کو جانچ ہونا چاہیے تو آگے دکھا جائے کہاں تک جائے گا یہ جی next بیجیت سنگا i was born in makura want to join bjp bengali inteligencia can i and how to send you my cv ڈتھاگتہ ڈجیب پہ میں کہوں گا کہ کچھ سمائے کے لیے یہ کیجئے کچھ پرتکشہ کیجئے کیونکہ ابھی تو منتھن ہوگا تھوڑا یہ منتھن سماپتھ ہونے کے بعد اور ایک steady state آنے کے بعد ہی بھیجی اور آپ بہت ہی سواگت ہے پاکوڑا بہت مہتپونہ جگہ ہے پاکوڑا ایک ماتر جگہ ہے پشٹی مگال میں جہاں پر سوار کر جی کا سٹیچو ہے تو اس لیے پاکوڑا میں آپ جو یہ ہیں اس کا میں بہت ادھر کرتا ہوں اور تھوڑا steady state آنے کے بعد آپ سی بھی بھیجیے میں جرور جو اچت کاروائی ہے میں جرور کروں گا جی next چیز سوڑا ساگھ پیس خواہر سب پیس ایکسپلین ہاو سوکال ایڈکیٹڈ بھادرلوک بنگول سوڑا سوڑا رکھ بھینگول ڈلائنڈڈ ڈیڈو جینوسائید دیکھئے یہ بشای ہے اس میں اس میں کچھ ساٹھ ستر سال کا پریش بھومی ہے سہو نبی سال کا یہ دہTی 난ینتیymphی دیکھی ایام ی百 lot not only which. that all fights are between the heads and the have not. یہی تاریخ بڑا بسکرانی، ہمیزواری بڑا 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 رایی آنسان، اور سپس مرسلی رایی آنسانم، جامعوری آنسان ملینوں کا مقاعدہ انجام کیا۔ 1946 Great Calcutta Killings or the 1946 Noah Kali Riots and subsequent Riots in East Pakistan I have written a book on it it happens to be the only book on the issue of Exodus of Hindus from East Pakistan آپ کو یقین نہیں ہوگی آپ یہ تو جانتے ہوں گے جرور کی پنجاب سے جو migration ہوئی تھی migration both sides تھی two way تھی وہاں سے ہندو اور سیکھ ہندیا میں آگئے اور بھارت سے مسلمان لوگ سب West Punjab چلے گئے لیکن بنگل میں uni-directional ہوئی تھی صرف ہندو لوگ وہاں سے یہاں آگئے مسلمان لوگ یہاں جیسے بنے تھے ایسے ہی بنے رہے اس سے کوئی ابھی جھگڑا نہیں ہے بات یہ ہے کہ یہ وشاہ تو لوگوں کا افگت ہونا چاہیے اس وشاہ تو پرچار ہونا چاہیے یہ پرچار اچھار کچھ بھی نہیں ہوا جیسے میں بتا رہا تھا پنجاب کے ایک سوڑی ستے migration کے بارے بھی کم سے کم بیس کتاب ہے فکشن اور نون فکشن اس میں خوشون سنگھ نے لکھے ہیں بھیشم شانی نے لکھے ہیں پینڈرال مون نے لکھے ہیں بہت سارے لوگ لکھے ہیں سادر تسان مانٹو پاکستانی سائٹ سے لکھے ہیں بنگل کے جو یہ جو ایکسوڈاس ہوا جو جس طرح سے ہندو کو کھدڑ آ گیا اس پاکستان سے اس کے بارے میں صرف ایک ہی انگریجی میں کتاب ہے وہ میرا لکھا ہوا ہے تو اس کا اسے کیا کتنا پرچار ہو سکتا ہے اس کا پرچار ہونا چاہیے اگر پرچار نہیں ہوگا تو بھدرلوک کا پتا کیسا ہوگا کیا ہوا تھا یہ اور اس کے اس کے اترکد بھی جیسے میں نے بتایا کہ لوگوں کا من میں وہ کلاس ٹرگل یہ کومنسٹ ایڈیم چھائے ہوا ہے اس کو تو ہٹانا پڑے گا لیکن اس کا ہٹانے کا کوئی پریاس نہیں ہوا بہت سارے ہمارے نیتاؤں کا اس کے بارے میں کوئی اپلکد ہی نہیں ہے یہ پولیٹیکل ڈپ چاہیے ہے نہیں کیا کیا جائے وہ تو ہے yesterday itself I did a show on how we need to rest back the narrative ہمارا جو narrative کا hold ہے وہ بہت شکی ہے next question جی اب کے اندر جائے سوال why امید شاہ is silent on بنگول issue دیکھئے امید شاہ جی کے اوپر تو ہمارا بہت بھروسہ ہے امید شاہ جی نے جی کے جو یہ تھے پریاس کے چلتے ہی ہمیں 18 seat حاصل ہوا نرد رو جی کے نام سے ہوا لیکن پریاس امید جی کا تھا اور ہمیں آشا ہے کہ امید جی کوئی کیا کیا سکتا ہوں اکی نیکس جی آر نو گراؤن لیول مارشل ہندو اورگنیزیشن لائک ہندو سنگتی بجرنگ دلت ستر بنگول جیسے جیسے کہ گوپال پاتھا جی تھے ایسا نہیں ایسا یہ ہندو سمہتی جو ہے ہندو سمہتی نام کے ایک ارگنیزیشن ایک تپن گوش کے نام کے ایک سجین نے بنا تھا بعد میں یہ پتہ نہیں کس کارن باش یہ تپن گوش اپنا بنا ہوا ارگنیزیشن چھوڑ کے اور کہیں چلے اور ہندو سمہتی کے بعد اس نے دوسرا ایک ارگنیزیشن بنایا اس کا نام تا سنگ بھائی تپن گوش پہلے سنگ کے پرچارک تھی سنگ چھوڑ کر چلے گئے میں ان کو منہ کیا تھا کہ آپ سنگ چھوڑ کر مد جائیے لیکن میرے منہ سنے نہیں تو ایسا نہیں ہے کہ یہ سنگ نہیں ہے پر اس کا یہ پکڑ بہت کم ہے دیپک کا اسی ویری لیس ایڈکیشن عن خوران امان ایٹی پیپل نیو ٹاؤن پرچار چاہیے پرچار 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 اور کچھ نہیں پرچار چاہیے پرچار بانگلا میں پرچار بانگلا میں پرچار تھوڑا انگری جی میں ہو سکتا ہے تھوڑا ہنڈی میں ہو سکتا ہے لیکن پرچار 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 چاہیے نیچ مادہ پریو بیگ سینئر لیڈر بی جی پی 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 چلین ریز بہائی انرٹنیس آف مہدی شاہ آن 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 گوڑنر یہ تو بول چکے ای آن میں ایک جاننے کا جاننے کی اتسکتہ تھی کہ بنگال میں کیا ہو رہا ہے وہ آپ کے مادیم سے ہم کو جاننے کا جو ان کا اتکنٹا تھی وہ پوری ہوئی اس کے لیے آپ کو بہت بہت دنیواد درشکوں کو بہت بہت دنیواد جہن پندے ماترم